حضرم صامین و حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدهن صلی علی رسول کریم اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ یارزق من یشعو بغیر حساب صدق اللہ العلی و لصیم پڑھئے درود پاک اللہم صلی علیہ سجدنا شخفینا نبینا بارک و سلم صلاة و سلام علیکم یا رسول اللہ صلاة و سلام علیکم یا حبیب اللہ حضرات محترم سامین مکرم شاعر کہتا ہے ساتھی ہے کوئی اور نہ کزاد سفر ہے اللہ پہ بھروسہ ہے محمد پہ نظر ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ صدق اتقا پر ہے ہمارا جو کچھ بھی ناز ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے حضرات آج میں آپ کے سامنے یہاں تھی پیارا اور نرالا ٹاپک لے کر حاصل آیا ہوں کہ ہم اپنی روزی روٹی میں اضافہ کیسے کریں ہماری روزی روٹی میں برکت کیسے ہو آپ اگر پورا بیان سن لیتے ہیں تو یقیناً آپ اپنی زندگی میں رزق کی کمی کو قرآن و حدیث کے حوالے سے دور کر دیں گے آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ صحابی رسول ہیں جب آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آپ کی طبیعت علیل ہو جاتی ہے اب بیمار پر جاتے ہیں اور بیماری ہلکی فلکی نہیں ایسی بیماری کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں آپ کی عیادت کے لیے حضرت عثمان غنی حاضر ہوتے ہیں جب عثمان غنی حاضر ہوئے تو آپ نے بات چیت کی مجاج پرسی کیا اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے لوٹنے لگے آپ نے دو تھیلیاں نکالیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بارگاہ میں پیش کیا کہ آپ اسے رکھ لیجئے آپ کی ضروریات زندگی کے لیے کام آنے والی چیز ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یہ آپ مجھے کیا دے رہے ہیں حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ اشرفیاں ہیں آپ اسے رکھ لیجئے یہ اشرفیاں آپ کی ضروریات زندگی کے لیے اور آپ کے گھر والوں کے لیے کام آنے والی چیز ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ اشرفیاں تو اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں تو دنیا سے جانے والا ہوں لیکھ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آخر آپ کی بیٹیوں کی ان کی ضرورت کیوں نہیں ہے تو آپ نے پردہ اٹھا دیا اور راز کا انکشاف کیا اور فرمایا کہ سنیے میری بیٹیاں ایسی حسین و جمیل ہیں کہ ان کی آداؤں پر دنیا قربان ہوتی ہیں میری بیٹیاں اتنی اچھی ہیں کہ جب تک یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی جب تک یہ قرآن پر نہیں لیتی یہ تب تک بستر پر نہیں جاتی آپ کہیں گے کہ کیا پڑتی تھی کہ ان کی بیٹیوں کو اشرفی کے تھائلیوں کی ضرورت نہیں تھی تو میں آپ کو بتاتا چلوں حضرت عبداللہ ابن مسعود پرماتے ہیں کہ میری بیٹیاں اس وقت تک بستر پر نہیں جاتی اس وقت تک نہیں سوتی جب تک کہ سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کر لیتی سورہ واقعہ پر نہیں لیتی سورہ واقعہ پرنے کے بعد ہی یہ سوتی ہیں سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کے بعد ہی یہ بستر پر جاتی ہیں اب سمجھ سکتے ہیں ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن کی کتنی اہمیت تھی قرآن کی کتنی عظمت تھی یہ صحابی رسول کی بیٹیاں ہیں جب بستر پر جا رہی ہیں تو بستر پر جانے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتی ہے پھر سو رہی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اپنے آقا سے سنا ہے میں نے اپنے مولا سے سنا ہے میں نے پیغمبر آزم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ہے کہ جو شکت قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے ہر ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں اور جو کوئی سورہ واقعہ کی تلاوت کا عامل ہو جائے عاملہ ہو جائے اور وہ معمول زندگی بنا لے تو پھر وہ شخص اپنی زندگی میں کبھی فکر و پاکہ نہیں دیکھے گا اس کی زندگی میں کبھی روسی کی کمی نہیں ہوگی رسک کی برکت گھر میں ہوگی روسی روٹی میں کبھی کمی نہیں ہوگی اے دولت کی کبھی کمی نہیں ہوگی فکر و پاکہ کا وہ شخص کبھی شکار نہیں ہوگا یہی بات تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں وہ مبارک بیٹیاں ہیں جب سونے جا رہی ہیں تو سورہ واقعہ کی تلاوت کر رہی ہیں اس لئے اے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا آکے حضور آپ اسے لیتے جائیے اے ان کو دے دیجئے جن کے گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں ہو رہی ہیں سورہ واقعہ جن کے گھر میں لوگ نہیں پڑھتے ہیں ہمارے گھر میں تو لوگ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اس لئے ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے ہماری بیٹیوں کو اس کی حاجت نہیں ہے اس لئے کہ سورہ واقعہ ان کی زندگی کا معمول ہے کہ یہ پڑھ کر سوتی ہیں اس لئے ان کی زندگی میں فکر و فاقہ کبھی آنے والا نہیں ہے ایقین حضرت عبداللہ بن مسعود کا حق کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں تم اگر تنگی سے بچنا چاہتے ہو رسک کی کمی سے بچنا چاہتے ہو قرآن کی تلاوت کرو اور بستر پر جانے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرو تمہاری زندگی میں کبھی رسک کی کمی نہیں ہوگی تم کبھی فقیر اور مفلس نہیں ہوگے